بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراو نماز کا احتمام کرو زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتاب قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر عمر کی تقدیر پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب قیم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا میں تمہیں اس کے علامات بتائے دیتا ہوں جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گنگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھو کہ بیڑ بکریوں کے چرواہے انچی سے انچی امارات بنانے میں باہر مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کے علم ہے وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارہام ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا سورت کے آخر تک حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں صحابہ کرام کو نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا